اسلام علیکم تو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے سب سے پہلے تو آپ سب کے لئے دعا ہے کہ جن کی بھی طبیعت خراب ہے اور جن کی بھی کوئی بھی جائز حاجت ہے اللہ سب میرے بہن بھائیوں کی پوری کر دے آمین سمامین تو آج کل تو زور و شور سے میچ کا وہ بار سب پہ جڑا ہوا ہے کہ کون جیدے گا کون جیدے گا پاکستان ہمارا ملک ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹی ٹوئنٹی سیریز جید جائے تو بس خوشی کی انتہائی نہ رہے اور جو ہے میچز جس طرح سے ہو رہے ہیں اس میں تو بس مزہ ہی آ رہا ہے بہت دنوں بعد بہت دنوں کا مطلب بہت میچز دیکھنے کے بعد اس بار اس ٹی ٹوئنٹی کا بہت ہی زبردستہ مزہ آ رہا ہے اور یہ دیکھیں میں یہاں پہ بنا رہی تھی جو ہم تو اسے کچھالو کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کہتے ہوں گے تو وہ میں بنا رہی ہوں جلدی جلدی سے ڈرائی قسم کا تو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے جو پیاس تھے ان کو میں نے گرائنڈ کیا پھر اس میں میں نے ٹیمائٹر کا کیوب ڈالا ہری مرشے ڈالی اور جو میرا مکس مسالہ ہے وہ ڈالا سوکہ دنیا و زیرہ ڈالا اور جٹ پٹ سے میں نے اس کو ریڈی کر لیا تھا لنچ ٹائم میں کیونکہ تو ہمیشہ تو میں لنچ ٹائم میں کبھی فریش کر لیتی ہوں لیکن ہمیشہ کچھ نہ کچھ بچا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی کچھ ملا لیتی ہوں کیونکہ زائے فوڈ کو زائے نہیں کرنا چاہیے کانے کو زائے نہیں کرنا چاہیے تو بس اس کے بعد وہ تھوڑا ستا تو میں نے اس کے ساتھ یہ آج لنچ میں یہ بنا لیے تھے جلدی جلدی اور بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں یا تو یہ دو لوگوں کا کانا ہے تو بس جلدی سے ہی جٹ پٹ بن جاتا ہے اور تو لوگ اپنے اپنے طریقے سے بناتے ہوں گے لیکن میں نے یہ بس جلدی سے بنا لیا تھا مزے کا اور میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ بس میچز ہو رہے ہیں تو بندی کا تو اس طرح کانے کو جی کرتا ہے کہ بس بندہ بیٹھا رہے اور کھا لے بس فاس فوڈ ٹائپ چیز کھا لے لیکن فاس فوڈ تو زیادہ کانا بھی نہیں چاہیے کبھی کبھار اگر بندہ کھا لے مو کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے لیکن گھر کے کھانے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے اور اس طرح سے یہ میں نے بنا لیے تھے پھر یہ ہم نے لنچ میں کھا لیے تھے اس میں میں نے تھوڑی سا پانی ڈال دیا تاکہ تھوڑی سا گریوی بن جائے اور یقین ماں نے بہت ہی مزے کا بہت ہی زبردست قسم کا سالن اس کا بن گیا تھا اسکیوز می میرے گرے میں توڑا سا وہ ہو رہا ہے خراش ہو رہا ہے اس وجہ سے اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ بس اس کو میں نے بس دو تین منٹ کے لیے دم پر رکھ دیا اور یہ ہمارے مزے کا سالن ریڈی بس توڑا سا دنیا اوپر سے ڈال دیا چڑک دیا اور ہمارا جی لینچ ہو گیا تیار آج کل میچز نے اتنا دیوانہ کیا ہوا ہے کہ بندہ کہے کہ بس جلدی سے لائیو ہی دیکھ لے کہیں سے دیکھ لے اگر جا نہیں سکتا ہے تو کیا کرے لیکن جا تو سکتے نہیں ہے بچے ہیں گربار ہیں لیکن گراؤن میں دیکھنے کا بھی مزہ کچھ اور ہوتا ہے میرے اس والے بچے کو سپائیڈر مین اس کو بہت پسند ہے اس کا فیوریٹ ہیرو سپائیڈر مین ہے یہ بڑے والے کا لیکن یہ بھی ہمارے ساتھ کبھی کبھی کرکٹ دیکھ لیتا ہے میں فون پہ لگا دیتی ہوں یا ٹی وی پہ یوٹیوب میں ہی لگا لیتی ہوں کیونکہ آج کل میچز بہت ہی مزے کے جا رہے ہیں اور اب تو سکوٹلینڈ سے بھی جب جیت لیا تو اور ہی مزہ آ گیا آپ دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوگا اللہ کرے کہ یہ ٹی ٹوینٹی فائنل پاکستان ہی جیت جائے تو بڑا ہی مزہ آ جائے اور یہاں پہ ہم سب خوش تھے تو یہ بیٹا بھی میرا بہت ہی خوش تھا یہ کہا رہا تھا کہ پتہ نہیں کہ ماما پاپا خوش کیوں ہے اب جب میچ جیتیں گے تو خوشی تو ہوگی وہ جو پہلے کے میچز ہوتے تھے وہ جس میں شاید فریدہ بھی ینگ تھا اس ٹائپ کے میچز لگ رہے ہیں بہت ہی مزہ آ رہا ہے اور میرا چھوٹا والا بچہ بھی بڑا ہی خوش لگ رہا ہے یہاں پہ لٹل بردر کا شرد اس نے پہنا ہوا ہے اور یقین بانے یہ کپڑے جو ہے یہ میرے بڑے بیٹے کے ہیں میں نے سمبال کے اب اس کے لئے رکھی ہوئے تھے کیونکہ یہاں پہ سردیا تو اپنی ہوتی نہیں ہے تو وہ تین چار اور وہ سوٹتے اور یہ دو تین اس کے تے تو بس یہ پہن لیتا ہے اور گرم گرم بیٹا ہوتا ہے یہ اب یہاں پہ رونے لگا کہ مجھے اٹھا لو بچہ ہے تنگ ہو جاتا ہے اس چیئر میں بھی بیٹے بیٹے اور اس چیئر کو یہ ایسے ہلاتا ہے کہ صحیح بندہ کہے کہ جھولے میں بیٹا ہوا ہے عزیز بی بی چکی جن اور یہاں پہ یہ ہم اس کو ہسا رہے تھے اور یہ ہسرا ہے مسلسل ہسرا تھا ہماری طرف دیکھ کے ہسرا تھا پھر ہمارے رات کو حلیم کا پروگرام بنا میں نے کہا میں آج حلیم بناتی ہوں کہ مزے کا چٹ پٹ سا حلیم بن جائے جو وہ مکس تا ہے ریڈی ڈبے میں ملتا ہے نا بہت ہی اچھا ہے اور تو بندہ ڈالوں سے بھی بنا لے تو وہ بھی بہت اچھا ہے لیکن بس جٹ پٹ سے کرنے کے لیے بس میں نے گوش کو پرشر ککر میں چڑھایا اس کو سوفٹ کر لیا اور یہ وہ ڈبے والا حلیم ہے اس کو مکس کر لیا اور سب کو پتا ہے کیسے بندہ ہے حلیم اس میں طریقہ کار صاف لکھا ہوا ہے اور بہت ہی مزے کا بن جاتا ہے لائک اس میں اور مطلب بندہ جو وہ ڈالے ڈبالے اور جو بڑا وہ سجیدہ ٹائپ طریقہ ہوتا ہے اس سے بندے کا ٹائم بہت لگ جاتا ہے یہ جٹ پٹ سے تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا ہوتا ہے مزیدار بن جاتا ہے اس لیے کہ حلیم تو حلیم ہے تو میں نے کہا کہ آج حلیم بنا لیتی ہوں اور میں یہ حلیم بنا رہی ہوں میرے امی کے گھر میں میں چلی گئی تھی امی کے گھر میرا امی کا گھر دسمنٹ کے فاسطے پر ہی ہے میں تقریباً ایک نہیں تو دو دن بات چلی جاتا ہوں تو یہ میری امی میری ساتھ ہی بنا رہی تھی گوشمی ڈال رہی ہے اس میں اور اس کو بس زبردست قسم کا مکس کر لیا ہم نے کیونکہ مکسنگ اس کی بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ وہ گھٹلیا ٹائپ نہ بن جائے بس اس کے بعد اور کام بلکو ایزیلی ہو جاتا ہے بس ادرگ دنیا میرچ لیمن یہ تو بندہ اوپر بھی ڈال دیتا ہے اور الگ سے بھی کٹ دیتا ہے اور جس کو زیارہ جو چیز پسند ہو وہ ڈال دیتا ہے تو یہ دیکھیں اس کو مکس کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اس کو زبردست قسم کا مکس کرنا ہے کہ ہر ایک بائٹ میں لائک مسالہ چکن سوری گوشت اور جو ڈال ہے وہ ہمیں ہر ایک بائٹ میں ملے تو بس کام یہ ہے کہ اس میں مکسنگ بہت کرنی پڑتی ہے اصل میں ہوتا بھی تیار والا ڈال ہے لیکن مکسنگ تو اس طرح سے ہی کریں گے کہ گھٹلیاں نہ بنیں پھر اس کے لئے ہم نے جو وہ ہوتا ہے داگ ریڈی کیا جو تھڑکا ہوتا ہے تو آپ نے پہلے سے آئل میں پیاس جو ہے وہ پتھلے پتھلے کر کے کٹ لینے ہے کیونکہ اور بھی وہ سکڑ جاتے ہیں لیکن پتھلے پتھلے بہت ضروری ہے یہ پیاس جب لائک براؤن سے بھی دارک براؤن سے کم اور لائک براؤن سے توڑے سے زیادہ ہو جائے بلکل اس طرح کے تو تب ہم نے یہ جو ہے جو داگ ہے یہ ہم نے ہلیم میں ڈال دینا ہے اسے کہتے ہیں زبردست قسم کا تڑکا اس طرح سے کر لینا ہے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ پیاز اور یہ آئل ہر جگہ چلا جائے بلکل زبردست قسم کا مکس ہو جائے یہ پورا ایک پیکٹ میں نے لیا ہے ایک پیکٹ شان کا جو ہوتا ہے ہلیم وہ میں نے لیا ہے میں نے کہا اس بار میں ڈبے والا ٹرائے کرتی ہوں کہ کیسا بنتا ہے تو یہ میں خود ہی کر رہی تھی امی کے ساتھ مل کر میں آپ کو آگے جا کے اس کا ڈبہ بھی بتا دیتے ہوں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے بہت ہی زبردست بنتا ہے بلکل سیم اسی طرح بنتا ہے جیسے بندے کے ودال بندے یہ ہیں ہلیم مکس کا شان والے کا ڈبہ ایزی کوک یقین یقین معنی بلکل ایزی کوک ہی ہے بلکل زبردست یہ تھوڑا سا گوش بچ گیا تھا تو وہ ہم نے سائٹ پہ رکھ دیا تھا اور اس کے اوپر پھر دنیا چڑک دینا ہے زبردست قسم کا دنیا میری امی بہت زبردست قسم کا چھوٹا چھوٹا کر کے کاٹ دیتی ہیں وہ گیتے ہیں مجھے بڑے بڑے پتے پسند نہیں ہے گلے میں پس جاتے میں نے کہا ہمیں گلے میں تو نہیں بس دے لیکن بس بڑے لوگ ہیں ان کی بڑی بڑی باتیں ہیں تو چھوٹا چھوٹا وہ کر کے مزی کا کاٹ لیتی ہیں اور اس پہ تھوڑا سا چڑک دیا اور کچھ سائٹ پہ بھی رکھ دیں گی تو سائٹ پہ جو میں نے مجھے بھائی 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 ب